اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج ناظرین ہم آپ کے لئے ایک ویڈیو لائیں ہیں کہ آپ اپنے گھر میں لگے پرانے کسی بھی LED کو جو 220 ولڈ پر چلتا تھا تو آپ اس کو جو ہے AC سے اب آپ اپنے گھر میں جو بیٹری ہوتی ہے سولر سسٹم تو آج کل ہر کسی نے انسٹال کروایا ہوا ہے اور بیٹری تو ہوگی اور یہ جو بلب ہے یہ آپ ازی طریقے سے اپنے گھر کے اوپر جو ہے اس کو 12 ولڈ پر کنورڈ کر سکتے ہیں اور بلکل 220 ولڈ جیسی لیڈ تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کنورڈ کرنے کا طریقہ تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے تو چلو ناظرین چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے اپنا پرانا ایل ایڈی بلپ کو آپ نے کیسے جو ہے وہ کنورڈ کرنا ہے اپنے 12 ولڈ پر تو اس کے لیے آپ نے جو ہے کرنا ہے اس کو سمپل آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے اندر اس طرح کا جو ہے آپ کو یہ نظر آئے گا اس کا سرکٹ جو پہلے 220 ولڈ پر لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سرکٹ ہے اس کے یہ کافی سارے جو کمپوننٹس ہیں یہ دیکھ رہی ہیں اس کے اوپر سے چلکا وغیرہ اس کا یہ اتر چکا ہے اس کا لیبل خراب ہو چکا ہے اور یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو آج ہم اس کو جو ہے کریں گے 12 ولڈ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوڑی والا ہے تو اس کا ہولٹر جو ہے وہ چوڑی والا لگتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جو ہے ایک پین انہوں نے لگائی ہوتی ہے تو ہم نے سمپل اس پین کو پوش کرنا ہے پوش کرنے سے یہ پین اس طرح نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گی اور دیکھیں یہ پین اس طرح کی ہے تو آپ نے اس پین کو الہیدہ سیڑ پر رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کے سرکٹ کے اوپر آپ کو یہ ادھر سے گلو کے ساتھ چپکا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ نے سمپل اس کو ریموو کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو ریموو کریں گے آپ کے سامنے یہ ریموو ہو گئی ہے سے آپ نے اس کو اوپن کتر اوپر کترہ سے پوش کرنا ہے اور یہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے جو ارتھ ہے یہ اس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے اور مین تار اس کی یہاں پر لگی ہوتی ہے تو یہ پین ہم نے نکال دی ہے تو اس کا ارتھ جو ہے وہ بھی نکل جائے گا جب ہم اس کو پوش کریں گے تو اس کو ہم نکالتے ہیں تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہ دیکھیں اس کی جو ہے یہ سرکٹ باہر آ گیا ہے تو ہم نے اس سرکٹ کو یوز اب نہیں کرنا یہ جو ہے خراب ہو چکا ہے جل چکا ہے تو ہم نے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور ہم نے جو ہے ایک یہ بارہ وولٹ کا سرکٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کسی بھی اپنی قریبی مارکیٹ سے جا کر وہاں سے جا کر پرچیز کر سکتے ہیں چاریس پچاس روپے میں بھی یہ آپ کو مل جائے گا ایک آپ نے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے یہ آپ نے شاپ سے پرچیز کرنا ہے اور دوسرا آپ نے آپ کو یہ ایک ٹرانسیسٹر نظر آ رہا ہے یہ پانچ وارڈ کا ہے ون اوم کا اور آپ نے یہ صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ اس کو جو ہے آور کرنٹ کی وجہ سے اس کو جلنے وغیرہ یہ اس کو ہیٹ نہ ہونے دے تو آپ نے اس کو لگا لینا ہے یہ سیمپل پانچ دس روپے میں یہ مل جاتا ہے تو آپ نے یہ بھی ایک مارکیٹ سے پرچیز کر لینا ہے اور آپ نے جو ہے سیمپل آپ نے اس کو جو ہے سیمپل آپ نے ایک جناب یہ وائر کی مدد سے آپ نے اس کو جناب جوائنٹ کر دینا ہے اس کے کنیکشن کرنے ہیں اور اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ ایسی وائرنگ والی اتار ہے وہ اتار آپ کو بزار سے مل جائے گی بہ آسانی تو آپ نے اس کو جو ہے سیمپل آپ نے اس کو جو ہے سولڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ جیسے یہ آپ اس کو اس کے ساتھ سولڈ کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ہم اس کو سولڈ کر لیتے ہیں سیمپل جو ہے آپ نے اس کو سولڈ کر دینا ہے میں نے اس کو جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ میں نے اس کو سولڈ کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کے بعد جو ہے اس کی یہ جو باڈی ہے اس کا جو اس میں اپنے چھوٹا سا یہ ایک ہول کر لیا ہے اس ہول کی مدد سے ہم یہاں سے ایک وائر گزاریں گے جو اس کے آرت کا کام کرے گی تو ابھی میں جلدی یلدی اس کی جو وائر ہے وہ وائر اس کی یہاں پر آپ کو لگا کر اندر سے گزار کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی جلدی یلدی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاویے کی مدد سے میں نے اچھی طرح جو ہے اس کو جو یہاں پر مضبوط کر دیا ہے اور اس کی ایک یہ وائر ہے یہ مائنس میں لگے گی اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک ریسٹنس لگائی ہے اور اس کے ساتھ ایک وائر ہے اس کو ہم پلس میں لگائیں گے تو ہم نے جو ہے سیمپل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے سیمپل اس کو جناب ایسے جناب اس کے اندر یہ ڈال دینا ہے یہ ہول کے اندر ہول کے اندر ڈالنے کے بعد جو پین آپ نے پہلے باہر نکالی تھی تو وہ پین سیمپل آپ نے وہاں پہ جو ہے واپس جو ہے وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے تو آپ کو لگا کر میں دکھاتا ہوں پین ابھی آپ نے یہاں پر ایسے واپس جو پین ہے اس کو لگا کر سیمپل جو آپ تھوڑا سا پوش کریں گے تو یہ اس کے اندر یہ چلی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پین اچھی طرح جو ہے یہ لگ چکی ہے اور یہ ہماری پوزیٹیو کی باہر ہے اور اس کو ہم جو ہے یہاں پہ پوزیٹیو کے ساتھ لگائیں گے نیگیٹیو کو جو ہے ہم وہ نیگیٹیو کے ساتھ لگائیں گے اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ لگائیں گے تو میں لگا کر ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں اور ایسے ہم یہاں پر اس کو ایسے فکس کر لیں گے فکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو اس کی جو وائر ہے اس کو ہم سولڈ کر دیتے ہیں تو ناظرین میں جل جل دن کو سولڈ کر کے آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ پلس کو پلس کے ساتھ جوائنٹ کر دیا ہے اور یہ جو مائنس ہے اس کو مائنس کے ساتھ میں نے جوائنٹ کر دیا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کو جو ہے چلا کر دکھاؤں گا یہ کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان وائز کو جو ہے سولڈنگ آئرن کی مدد سے میں نے ان کو سولڈ کر دیا ہے اور یہ نیچے سے بھی میں نے اس کو ایسے بند کر دیا ہے اور اس کا جو ڈکن ہے وہ ہم واپس جو ہے دوبارہ اس کے اوپر ہم دوبارہ واپس لگا دیں گے اور آپ کو اس کا ڈکن جو ہے اب ہم دوبارہ واپس اس کے اوپر لگا لیں گے اور لگانے کے بعد جو ہے ہم آپ کو یہ جو ہے LED بلب ہے اس کو اب ہم 12 وولٹ بیٹری کے اوپر چلا کر دکھائیں گے تو میں نے یہ ایک ہولڈر بنا رکھا ہے یہ ہولڈر 12 وولٹ کے لیے ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوڑی والا ہولڈر ہے اس کے اندر یہ پن لگی ہوئی ہے تو میں جیسٹ سیمپل اس کے اندر جو ہے اس بلب کو جو ہے ایسے لگاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلب ہے اس نے گلو کرنا شروع کر دیا اور یہ 12 وولٹ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اچھی لائٹ ہے یہ بہت اچھی پرفارمنس ہے اور یہ بہت اچھا چلتا ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کا سرکر یہ 30-40 روپے میں آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اسی طریقے کے ساتھ اور اس کے اوپر زیادہ کوسٹلی کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی بھی پرانا ہے لیڈی بلب جو ہے آپ اس کو 12 وولٹ پر کنورڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہم دوبارہ انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تو ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ